اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل کوکویت کرن علی تو فرینڈز آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ہماری ایک بہت ہی یونیک سی مزیدار سی جھٹ پڑ بن کے تیار ہونے والی ریسیپی ہمارے چکن پلاؤ کی اتنا آسان کر کے بتاؤں گی بلکل گھر کے مسالوں سے بنانا ہے بگنرز کے لیے یہ سپیشل ریسیپی ہے کوئی بھی سا آسانی سے بنا سکتا ہے کسی بھی وقت نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں یہاں میں نے ایک پین لے لیا ہے ایک کب بھر کر ہم آئل لیں گے پلاو میں آئل تھوڑا زیادہ پڑتا ہے تو اسے چاول کھلے کھلے ہوتے ہیں آئل کم ڈالیں گے تو چاول وہ پڑ جائیں گے گلے ہو کے عجیب سے لگیں گے چار عدد میں نے یہاں الائچی لیا ہے ہری الائچی اور میں نے پانس اچھی عدد لونگ لیا ہے ثابت بلکل آسان آسان مسالے ہیں تین میں نے سٹک لیا ہے دارچینی کی جاویتری میں نے یہاں لیا ہے دو عدد ان سارے مسالوں کو مچھی طرح سے اس تیل میں کڑ کڑا لیں گے شاہ زیرہ میں یہاں ایک چمچ بھر کے ڈال رہی ہوں اس کا فریور بہت اچھا آتا ہے بہت اچھی خوشبو بھی ہوتی ہے یہاں میں ایک چمچ بھر کے لے رہی ہوں یہ سارے کھڑے مسالیں ہوں اچھی طرح سے تیل میں اس کو گرم کر لیں گے تاکہ اس کا اچھی طرح سے پورے تیل میں فریور اتر جائے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے تیز پاتھ ڈال رہی ہوں یہاں میں دو عدد پیاز میں نے یہاں ایک بڑا کاٹ لیا تھا بس اس طرح سے اسے کاٹ لیں اچھا ایک بات کا یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ پیاز کو ہم نے کلر بلکل نہیں دینا ہے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چکن پلاؤ وائٹ تو اس پلاؤ میں بلکل کلر نہیں آئے گا ہلکا سا سوٹے کر لیں گے پیاز کو ہم اپنے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت دیر تک نہیں کرنا ہے ہو چکا ہمارا یہ تیار لیسن پیس میں یہاں دو چمچ بھر کے ڈال رہی ہوں ادرک پیس میں نے یہاں دو چمچ بھر کے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کو میں نے بلکل کلر نہیں دیا ہے بس ہلکا سا سوٹے کیا ہے گلابی سا کرنا ہے ہم نے ادرک لیسن کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں تاکہ اس کے کچھے کی سمائل نہ آئے اچھی طرح سے ہم اپنے ادرک لیسن کو بھون لیں گے یہ دیکھیں ہمارا ادرک لیسن بلکل پرفیکٹ سب بھون کی چکا ہے اب میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں یا میں نے ایک کلو چکن لی تھی چکن کی تھوڑی بڑی بوٹیاں لیجے گا تاکہ وہ پلاو میں اچھی لگتی ہیں آپ کورما کٹ کروا لیجے گا اب ہم اس چکن کو اچھی طرح سے کلر چینج ہونے تک کہ بھونیں گے تھوڑے سے اور سپائس ہم اس میں اٹ کریں گے وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے جاؤں گی آپ بغیر اسکپ کیے میری پوری ریسپی دیکھیں ہری مرچ پر یہاں میں ڈال رہی ہوں دو چمچ بھر کے میں نے یہاں تقریباً پندرہ سے سولہ ہری مرچیں لی تھی اسے میں نے اچھی طرح سے چوپ کر لیا ہے کیونکہ اس پلاو میں سپائس اسی کا آئے گا ٹماٹر میں نے یہاں دو عدد میاں ہیں نمک میں یہاں ایک چمچ بھر کے اٹ کر رہی ہوں اب آئے ہم اپنے سب سے سپیشل مسالی کی طرف سونف لیا ہے میں نے یہاں موٹا موٹا کھوٹ لیا ہے دو چمچ اور دھنیا خوشک دھنیا میں نے لے لیا ہے ان دونوں کو ہم اپنے اس پلاو میں ڈال لیں گے اور اس کے ڈلتے ہی بہت اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے میرے گھر والے تم اس سے بار بار آ کر پوچھ رہے ہیں کہ کھانا کب بنے گا آپ بھی یہ بنائیں بہت اچھی خوشبو اس کی آ رہی ہے بہت اچھی ماشاء اللہ سے پورا گھر پلاو کے خوشبو سے مہکرا ہے میرا تو آپ نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے تاکہ آپ کے گھر والے بھی کھانے کا ویٹ کریں آپ کے جلدی سے بنا کر کھلاو دہی میں نے یہاں ڈالی ہے آدھا کب اب ان سب کو اچھی طرح سے ہم بھنائی کر لیں گے آئل بلکل سیپریٹ ہو جائے اور چکن ہمارا اچھا سا کلر آ جائے گولڈن سا تو جب تک وہ بھن رہا ہے ہم یہاں اپنے باسمتی چاول واش کر لیتے ہیں 750 گرام لیا یہ دیکھیں چکن اچھی طرح بھن چکا ہے چاول میں نے بھگو کے رد دیا ہے دو دفعہ دھو کر اس میں میں پانی اٹ کر رہی ہوں تقریبا تین گلاس یہاں میں نے 750 گرام چاول لیا تھا تین گلاس میں نے پانی اٹ کیا اگر آپ کپ سے میجر کریں گے تو چھیک کپ کیونکہ کپ گلاس کا ہاف ہوتا ہے پانی کی میجر آپ نے صحیح کرنی ہے تاکہ چاول گی لے نہ ہو میں آپ کو اس کی بلکل صحیح میجرمنٹ بتا رہی ہوں چاول میں نے دھو کر رکھے تو اسے میں اٹ کر لے رہی ہوں پانی میں جب وائل آجائے تو آپ ان چاولوں کو ڈال دیں چاول کو میں نے ایک گھنٹے کیلئے بھگو دیا تھا دھو کر دیکھیں کتی اچھی طرح سے ہمارے پھول گئے ہیں یہ بہت کھلے کھلے مزے دار خوشبودار پکیں گے بہت ہی لذیذ پلاو ہوتا ہے یہ بہت کم مسالوں سے کھانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے بھاری نہیں لگتا چاول کو اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیے دیکھیں ساڑھے ساتھ گرام چاول میں ساڑھے ساتھ اتنے چاولوں کا میں نے آپ کو پانی کا میجر بتا دیا ہے اب میں اسے ڈھک کر پکنے کے لیے رکھوں گی آج ہم نے اپنی میڈیم رکھنی ہے چولے کی یہ دیکھیں اب میں یہاں پر پودینے کے پتے تھوڑے سے ایٹ کر رہی ہوں ہری مرچ میں نے یہاں چار سے پانچ لیا ہے کوٹ کے بھی ہم نے دس سے پندرہ عدد یہی والی مرچیں ڈالی ہیں موٹی مرچیں آپ اپنی پسند کے حساب سے لیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کا بہت سپائسی ہو جائے اب اسے ہم مکس کر رہے ہیں سات سو پچاس گرام چاولوں کو میں نے پکایا ہے ایک کیجی میں نے چکن لیا تھا اتنی کانٹیٹی آپ تقریباً سات سے آٹھ لوگوں کو سرف کر سکتے ہیں آرام سے اپنے لوگوں کا ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا مزے دار خوشبودار چکن پلاو بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور کتنا دیکھنے میں یمی لگ رہا ہے یہ مسالے دار بریانی کھا کر اگر دل بھر گیا ہو تو اس طرح کی ریسپی ٹرائے کریں کیونکہ ایت پہ تقریباً گھروں میں بریانی بنتی ہے تو یہ تھوڑا سے ایک ڈیفرنٹ اسٹائل کا بلاؤ ہے اس ریسپی کو میری ضرور ٹرائے کریں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی یہ میں نے اس طرح سے سرونگ پلیٹ بنا لی ہے آپ اسے اپنے مہمانوں کے لیے ضرور بنائیں لنچ میں ڈینر منیو میں شامل کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اور عید کی بہت ساری دھیر ساری مبارک بات ایڈوانس عید مبارک ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں فیملی اور فرنس میں شیئر کریں اللہ حافظ